خبریں یہ آ رہی تھیں کہ جی شاید گجرات میں جو ہے وہ اتنا بڑا جلسہ نہ کر سکے تحریک انصاف کا جلسہ کا مقابلہ تحریک انصاف کے جلسوں سے یہ ہے یہ جو جلسہ تھا نا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا یہ سب سے کامیاب جلسہ تھا حالانکہ سرگودہ کو بھی نولی کا گھڑ کہا جاتا ہے تو آج گجرات کے جلسے نے بھی حیران کر دیا فواد چودی صاحب کا بھی پرشن دنوں ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو آپ کو لوگوں نے ووڈ دی ہیں یہ وزارتوں کے لیے نہیں دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ جب وقت آئے تو آپ کچھ ایکشن دکھائیں مران خان کو گرانے کے لیے جتنے بھی حربیں استعمال کیے گئے ان کو نہیل کرنے کے لیے ناکام نہیں ہوتی گئی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کہ آنے والے دنوں میں کیا لاحے عمر ہوگا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سرگودہ میں بھی جشن تھا اور گجرات میں بھی جشن تھا اور میں جس جلسے میں بھی جاتا ہوں اس کے بعد جو اگلا جلسہ ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے اور اتنے مچیور لوگ پاکستانی آپ ان سے توہینہ ازالت کی بات کریں وہ آپ کو جواب دیتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ کیوں آپ آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم حقیقی ازادی کے لیے آئے ہیں ہمیں پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہ چور لوٹ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم پروگرام تجزیہ میں ہو لینہ علیہ السلام اور آج کی اس پروگرام میں سمی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن ٹیلی فون لائن پر ہوں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سمی صاحب پرچھے دو دن سے کوریج کر رہے ہیں اور جلسوں میں موجود ہیں امران خان صاحب کے کل وہ سرگودہ میں تھے اور آج گجرات میں ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلی خان صاحب کا جو گجرات کا جلسہ ہے وہ ختم ہوا ہے وہ ختم ہوا ہے بہت سے میڈیا چینلز نے یہ کوشش کی کہ ایک تاثر دینے کی کوشش یہ کریں کہ شاید جو امران خان صاحب ہیں وہ گجرات میں اتنی گیترنگ جو ہے وہ جمع نہیں کر سکے لیکن ہم نے دیکھا جنہوں نے دکھایا اور لوگوں نے دیکھا بھی اب تو ویسے بھی میڈیا چینلز دکھائیں یا نہ دکھائیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کس کی جیت ہو رہی ہے اور کس کی حال اور اس وقت سٹوڈیو میں میں ساتھ موجود ہے میں بتاتی چلوں صدیق جان صاحب ہمارے بھی اسلام آباد کے اس کے ساتھ میں ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر ریپورٹر طیب بلوت صاحب اور فخر رحمان صاحب سینئر انیلسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے کہ میں آغاز کروں گی سب سے پہلے جو امران خان صاحب کا آج کا جلسہ تھا اس میں سب سے اہم پیغام جو امران خان صاحب نے دیا کہ اگر آباز نہیں آئے تو میں اسلام آباد کی طرف ہم آ رہے ہیں اسلام آباد کو ہم گھیر لیں گے تو اس حوال سے ہم کچھ بات کریں گے کہ پہلے تو یہ مجھے بتائیں صدیق جان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی مجھے یہ بتائیے کہ آج میں نے دیکھا کہ خبریں آ رہی تھیں اور خبریں یہ آ رہی تھیں کہ جی شاید گجرات میں جو ہے وہ اتنا بڑا جلسہ نہ کر سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت کا ایک ایشو چل رہا تھا اور شاید بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈیلے آ رہا ہے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جو چھے بجے کا ٹائم ہے آگے ہو گیا یہ ہو گیا لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو میں نے مناظر دیکھے ہیں یہاں بیٹھ کے یا جو بول سارا دن کور کرتا رہا ہے اس میں تو ہمیں یہ نظر آتے ہیں کہ بہت کامیاب جلسہ ہے اور چودری پرویز الہی چودری مونس الہی کی بہت بڑی کامیابی ہے تو وہ جو سیاست تھی وہ تو کہیں نظر نہیں آئی ہمیں یہ سب سے بڑا جلسہ تھا یہ سب سے کامیاب جلسہ تھا آپ یہ دیکھیں کہ کل میری بات ہوئی عباس شبیر صاحب سے عباس شبیر صاحب رپورٹر اور وہ سمیح بریم صاحب کے ساتھ موجود ہیں تمام جلسو میں کل عباس شبیر صاحب کو کہنا تھا کہ جتنے عمران خان کی آئیتیں جلسے ہوئے سب سے بڑا جلسہ ہے سرگودہ کا جلسہ تھا حالانکہ سرگودہ کو بنولی کا گھڑ کہا جاتا ہے تو آج گجرات کے جلسے نے بھی حیران کر دیا دیکھیں ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ان کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اگریشن بڑھتا جا رہا ہے اور عوام کی موجودہ حکومت سے نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے جو بجلی کے بل آئے ہیں جو مہنگائی ہوئی ہے جو سبزیاں مہنگی ہوئی ہیں جو کچھ اور جو بل آئے ہیں انہوں نے تو ہلا کے رکھ دیا لوگوں کو اور میں حیران ہوں کہ پہلے جو حکومت کے حامی صاحبی ہیں انہوں نے شور مچایا بل بہت زیادہ آگئے لیکن آپ فقر و رمان صاحب کو میں مبارک بات دے دوں کہ ان کے بہت سارے دوست ہیں ان میں شامل ان کے حوالے سے مریم اور انگزیب صاحبہ نے حکم جاری کیا ہے کہ ان کے جن کے بل زیادہ ہیں انہوں نے لکے حامی صاحبیوں کے ان کے انہوں نے بل شد سارے منگوالی ہیں ایک عام شخصیت کے ذمہ لگا کے ان کے تو بل انہوں نے منیج کر لی ہیں پتہ نہیں آپ حکومت اپنی جیب سے پے کرتی ہے کسی اپنے انویسٹر سے پے کرواتی ہے یا ویسے ان کو کوئی ریلیف دے دیتی ہے یا کچھ کس نے کر دیتی ہے تو بہرحال فقر و رمان صاحب کو مبارک ہو کہ ان کے دوستوں کا مسئلہ تو حال ہو گیا ہے اچھا ایک اور چیز فقر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی مجھے یہ بتائیے کہ خبریں یہ ہیں کہ اگر چیزیں سوٹ آؤٹ نہیں ہوئیں جو اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرف چیزیں نہیں جا رہی ہیں ڈائلوگ کی طرف چیزیں نہیں جا رہی ہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہوگا خان صاحب کے لیے اسلام آباد کا رخ کرنا اور جو وہ ان کے مطالبات ہیں جلد الیکشن کے کیا وہ منواہ پائیں گے کیونکہ کچھ خبریں اس حوالے سے بھی آتی رہتی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے پھر وہ جو کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے والی بات بھی ہوتی ہے کل بھی عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ شاید مجھے مکمل طور پر ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے جب بیک ٹو بیک اتنی باتیں آ رہی ہوں اور فواد چودی صاحب کا بھی پرشتے دنوں ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا جو آپ کو لوگوں نے ووڈ دی ہیں یہ وزارتوں کے لیے نہیں دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ جب وقت آئے تو آپ کچھ ایکشن دکھائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فلی پریپیر ہیں اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے صدیق جان نے جو بات کی ہے اور جو مبارکی دے رہے تھے یقیناً میں کسی بھی مبارکی کا مستحق نہیں ہوں اور نائے لائک ہوں بلکہ میں اس عمل کی شدید مضمت کرتا ہوں اگر کسی نے بیشتہ سے صحافی ہونے کے جنرلیس ہونے کے ناتے اپنے بلدی کے بیلوں میں کوئی فیور دیا ہے حکومت سے یا کچھی ہے تو میں سٹرونگ بھی اس کی مضمت کرتا ہوں اب آپ کا جو سوال ہے اس کے حوالے سے یہ بلکل جو اس وقت اپنے گورنمنٹ جو ہے اور پی دی آئی کے رہنمائر عمران خان کے درمیان پیستہ کون مہار چوہے وہ کھل چکا ہے اور اُلٹی گرنٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی شروع ہو چکی ہے اس کے بہت سارے افیکٹرز ہیں گائے بگائے وہ آپ کے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان کو گرانے کے لیے جتنے بھی حربیں استعمال کیے گئے ان کو نہیل کرنے کے لیے ان کے خلاف مقدمات کیے گئے اس میں ایک کے بعد دوسرے جو دے وہ ناکامی ہوتی رہی ہے اور چاہے جائے کہ آج جا کر اس طرح پیچی پسٹس کے اوپر بھی بے بنیاد قسم کے بھوٹان اور عزا مار کے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں تو اب عمران خان میں جو آج گجرات میں جلسہ کیا ہے اور تل جو ایک دن پہلے سرگودہ میں کیا تھا تو اس جلسے کو اگر آپ دیکھیں تو عمران خان نے دو بڑی اہم باتیں کی ہیں اس سے پہلے جب وہ سیال کورٹ پہ تھے تو انہوں نے وہاں پہ بھی ایک بڑڑا جلسہ کیا تھا اور انہوں نے جن لوگوں نے سادس چھوٹی ان کے حوالے سنگ پر کہنا تھا کہ میں نے ویڈیو بنا کے رکھ نہیں ہے کل انہوں نے تل جو دا میں چار لوگوں کے بارے میں بتایا اور آج انہوں نے حکومت کو خبردار کر دیا کہ وہ شہد لونگ مارچ دے کر آرہے اسلام آباد پر گیر آؤٹ کریں گے اور اپنی ٹائگر پر تیار ہونے کا چاہت جائے تو سبتمبر کے اندر یہ فیستہ کن جو مردہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور جو اس وقت حکومت ہے اس کے تمام حرب ناکام اس نے کہ عمران خان کو ناصف نایل کرنے بلکہ ان کو ایرومنیٹ کرنے کی بھی بڑے منطوبے بنائے گئے اور عمران خان اس حوالے سے خود بھی بتا چاہتے ہیں جیسے کل جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے گئے تھے تو ان کو ایک سرٹ الیٹ جو تھا اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور ان ساری جنوں کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان جلسے نہ کریں جلوس نہ کریں اور اس وقت پی ڈی ایم اور خاص طور پر نیونڈیٹ کا جو کیمپ ہے شہباز شیر کا جو کیمپ ہے وہ انتہائی گبرات کا شکار ہے کیونکہ جس کا صدیق جان نے بھی بتایا اور یہ بات اب بلکل پوری قوم جانتی ہے کہ مہنگائی سے اور جیسی کے گلوں سے اور پیٹرول کی قیمتوں سے جو عذاب ہم پر آگیا ہے اس کے بعد اب اس حکومت کا قائم رہنا یہ ایک امپورٹڈ گورٹ پرکار ہے بہت مشکل نظر آ رہا ہے سمی ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے جسٹس اترمنلہ صاحب کے حوالے سے آج بھی ایک سماعت تھی جس میں انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کے قوانین پر وہ یقین نہیں رکھتے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بہت سیریس ہے اور شاید عمران خان صاحب اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے تو سمی صاحب ایک تو آج کے جلسے میں آپ موجود تھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کا آنے والے دنوں میں کیا لاحہ عمر ہوگا اور دوسرا توہین عدالت کے حوالے سے جو بات کی جاری ہے کہ خان صاحب کے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا اس کیس سے باہرانا دیکھیں مجھے نہیں پتا کس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور یہ لوگ کوئی میں چند ہزاروں کی بات نہیں کر رہا میں کن سرگودہ میں تھا آج میں گجراد میں تھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سرگودہ میں بھی جشن تھا اور گجراد میں بھی جشن تھا اور نوے فیصد عبادی ان شہروں کی باہر تھی میں ابی خان کا جلسہ جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہوگا اور گجراد میں تین کلومیٹر دور تک کیونکہ لوگوں کی ٹرافک بند تھی اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جلسہ رہے لگاتے ہوئے جلسہ اور یہ تو دیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کی جن لوگوں نے یہ جلسے نہیں کیے میں تو ان صاحبیوں کو بھی میں سمجھتا ہوں بڑے بدقسمت ہیں بیچارے ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا وہ جا کے دیکھ ہی نہیں سکے میں نے تو ہر جلسہ ٹینٹ کیا ہے اور میں جت جلسے میں بھی جاتا ہوں اس کے بعد جو اگلا جلسہ ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے اور اتنے مچیور لوگ پاکستانی آپ ان سے توہین عزالت کی بات کریں وہ آپ کو جواب دیتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ کیوں آپ آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم حقیقی ازادی کے لیے آئے ہیں ہمیں پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہ چور لوٹ رہے ہیں اور اگر عمران کو گرفتار کیا اس سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہاں سے بھاگیں گے یہ تو سڑکوں پر پاکستان کی ایکسیزمی کہانی اور ہے یہ جو لوگ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر کوئی سیسلہ کر رہے ہیں یا جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم عمران کو یہاں سے باہر نکال دیں گے میں آپ سے کہوں کہ وہ نانی کی جنت میں رہتے ہیں یہ تو بھول گئے ہیں آپ یہ تو کسی طرح سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا اب آپ نے یہ بات کہی تھے کہ تو ہی نے عدالت کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں بلکل سنجیدہ لے رہے ہیں انتہائی سینئر لائر جو ہیں حامد خان صاحب وہ عمران خان صاحب کے وہ وکیل ہیں اور انہوں نے سات دن کی دوبارہ مولت مانگی مجھے لگتا ہے وہ ضرور عدالت کو مطمئن کریں گے کیونکہ عدالتیں جو ہیں عمران خان نے ہمیشہ ان کے اترام کی بات کی ہے فوج کے اترام کی بات کی ہے اداروں کے اترام کی بات کی ہے کوئی ان اداروں کے خلاف دیفائنس نہیں ہے یعنی کچھ انڈویجولز کے بارے میں بات ضرور کی ہوگی جو کچھ شکایتیں ہیں اس کے بارے میں ضرور بات کی ہوگی لیکن ادارہ پاکستان کی فوج ادارہ عدلیہ پاکستان کا آئین ہمیں پابند کرتا ہے ان کا اترام کرنا اور کہاں عمران خان نے کوئی ان کے خلاف بات کی ہے بلکل کوئی بات نہیں کی تو لوگ وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ لائیو ہم کوریش کریں گے تو آپ پلیز ذرا کوئی نازیبہ ورڈ نہ یوز کیسے گا پتہ کیا کہا لوگوں نے وہوں نے کہا جی خان کہتا ہے کہ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہمارے اپنے ادارے ہیں ہم نہیں کر سکتے تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر خواتین کی گجرات میں مجھے وہاں پر مقامی لوگوں نے جنرلسٹوں نے بتایا کہ گجرات کی تاریخ میں اتنی کبھی خواتین نہیں نکل کہ وہ آ کے ایک طرح جلسے اٹین کریں تو پاکستان بدل چکا ہے پاکستان میں جنگ جیت چکا ہے یہ تو اب صرف ایک اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے یہ تو وہ جنگ جیت چکا ہے علینا میں آپ کو یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی میری کوئی ان کی طرف پلٹ ہے ایکچلی میں آپ کو جو میری observation ہے میں آپ کو وہ دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ عمران کو نہیں روک سکتے وہ دلوں کا بادشاہ ہے اس وقت پاکستان میں پاکستانیوں کے دل پر جس کی حکمرانی ہے وہ عمران خان ہے اور اگر ان کو نہیں پتا اکل کے اندوگ ہو تو یہ جتنی جلدی یہ باور کر لیں گے کرا لیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صدیق جان سے ہی کہتا ہے یہ سبتمبر جو ہے نا ستم کرنا بن جائے اگر انہوں نے کوئی حرکت کرنے کی اچھی کوشش تھی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھاگنا پڑے گا ان کو یہ یہاں پر نہیں رہ سکتے تو یہ مطلب دفائننگ مومنٹ ان پاکستانی ہسٹری ہے لی نا ٹھیک ہوگی سمی صاحب ایک اور چیز بھی ہے میں چاہوں گی کہ تیب اس پر روشنی ڈالیں آج سپریم کورٹ میں ایک جو درخواست ہے اس کی سماعت ہوئی ہے میں یہ دوسری سماعت تھی اور نیکس جو ہے وہ آٹھ کو ہوگی جو عمران خان کے اداروں کے خلاف تقریر کے حوالے سے ہے اور سنائے کہ جو آٹھ کو سماعت ہونی ہے اس میں شاید بہت سے ویڈیوز اور باقی سویزیں بھی لے کر وہ سامنے آئیں تو آپ اس کیس کا تیب کیا سکوپ دیکھتے ہیں جی بسیکلی یہ کسین فیصل ہیں درخواست گزار جنہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی اور درخواست جو ہے وہ عمومی قسم کی درخواست تھی کیونکہ جب انہوں نے درخواست دائر کی انہوں نے منشن نہیں کیا کہ کس ادارے کے خلاف عمران خان نے کون سی زبان استعمال کی اور کیسے طریقے سے جو ہے اداروں کی جو ہے وہ توہین کی گئی تو اس کی جب ابتدائی سماعت ہوئی تو جسر جازو لحسن کی سربرائی میں جسر یایہ خان افریدی پر مجتمل دو رکنی بینج نے سماعت کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ درخواست لے کے آگئے ہیں تو اگر اداروں کے خلاف کوئی معاملہ ہوتا ہے کیا کرے لیکن تو انہوں نے کہا ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں پھر ہی بتائیں چلو ہم آپ کی درخواست کو اگر سماعت کے لیے لگاتے بھی ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ کس ادارے کے خلاف اس نے کب کیوں کیسے کس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تو آپ ہمیں ٹرانسکرپ جو ہے وہ دیں مطن دیں تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نیکس سماعت پہ آپ نے مکمل تیار ہو کے آنا پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس درخواست کا اجازہ لیں گے کہ آیا یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے تو اسی وجہ سے آٹھ ستمبر کو اب چیف جسٹس کی جانب سے یہ بینچ تشکیل دیا گیا اور بینچ میں تھوڑا سی تبدیل ہی ہے کہ جسٹس اجازہ لیسن کے ساتھ اب جسٹس مظاہر نکوی جو ہیں وہ شامل ہیں پہلے جسٹس یایہ خان افریدی تھے لیکن اب جسٹس مظاہر نکوی ہیں اب آٹھ ستمبر کو پتہ چلے گا کہ جو درخواست گزار ہے وہ کس طریقے سے اپنا کیس بیلڈ کرتے ہیں آیا وہ عدالت کو مطمئن کر سکتے ہیں اب یہ تک سو فار وہ مطمئن نہیں کر سکے اور ایک انہیں اور ڈیٹ دی دی گئی ہے اس کے ساتھ میں دیکھتی دو تین دن پہلے بھی جسٹس اجازہ لیسن ستر میناللہ صاحب کے ایک ریمارکس آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو قداری کے مقدمات ہیں جو بھی چیزیں کر رہے ہیں آپ تھوڑی اس پر نظر ثانی کریں پروگرام میں وقت تو ایک چھوٹ سی بریک ہے جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی بات کانگڑ کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے جس میں ایک بہت چھوٹی سی بچی کا کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور دو دن تک زیادتی ہوتی رہی اور اس کا ریزن یہ تھا کہ سلاب کا وہ علاقہ ہے اور وہاں پر راشن کے نام سے کا نام لے کر اس بچی کو ایک رکشہ ڈرائیور لے گیا وہ پوری میں سٹوری آپ کو دکھاؤں گی اور پھر جو ہم فوٹو شاپ دیکھتے ہیں جو شوٹ ہو رہے ہیں آج کل اس پر بہت دسکس کریں گے سٹے ویڈاس بلکم بیک ناظرین پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور صدیق جنر مجھے ایک بات بتائیں خان صاحب جب سے کل کل کا جلسہ اور آج کی جلسے کے اگر بات کی جائے تو جو انڈریکٹلی ایک بات کی جاری ہے اسلامباد کی طرف آنے کی بات کی جاری ہے تو آپ کو کلکتا ہے کہ خان صاحب کب تک جو ہے یہ مارچ کی کال دے سکتے ہیں اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے اس طرح کے بیانات بھی آئے تھے کہ جی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پھر ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کل بنی گانا کے آس پاس پر ایک واقعہ پیش آیا ہے تو خان صاحب ان ساری چیزوں کے لیے پرپیئر ہیں اور مارچ کے لیے پرپیئر ہیں اور پارٹی تیار ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مارچ کی کال کیوں نہیں دے رہے اسلام آباد کے گھراؤ کی کال کیوں نہیں دے رہے اس کی وجہ یہ ہے یہ وجہ خود وہ بتا چکے ہیں ہمارے ساتھ ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت جتنے لوگ چارڈ ہیں جتنے لوگ غصے میں ہیں جتنے لوگوں میں اندر اگریشن ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر کال دے دی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں اور اس وقت ان کے الفاظ یہ تھی کہ اس وقت تصادم کا فائدہ ان چوروں کو ہوگا دیکھیں ان کے لئے کیا مسئلہ ہے فیضاباد تک وہ ہیں رواد تک وہ ہیں اسلامباد ٹول پلازر تک وہ ہیں ادھر پشاور والی سائٹ پر آپ دیکھیں چاروں طرف سے عمران خان نے اسلامباد کو گھیرا ہوا ہے ان کی حکومتیں ہیں عمران خان اگر اس کا گھیراو کرنا چاہیں تو یہ حکومت بے بس ہو جائے گی یہ تو چھبیس کلومیٹر کے اندر محدود ہو جائیں گے جتنے بڑی تصاد میں لوگ آئیں گے عمران خان صاحب پہلے تو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے اب مجھے ان کی گفتگو سے ہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تیاری شروع کر دیا اور وہ سپتمبر کے انڈ میں کال دے سکتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب خود بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگاؤ گے تو پھر میں ریاکٹ کروں گا اور ریاکٹ بھی یہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو ایک خطرہ یہ ہے عمران خان کو کہ اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں اگر اسلام آباد کا گھروہ کرتے ہیں تو سسٹم ڈی ریل نہ ہو جائے کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں موجودہ جو حکومت ہے نہ یہ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں نہ یہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں ان کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی امرجنسی نافذ ہو جائے یہاں پہ کوئی ٹیک آور ہو جائے یہاں پہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے اور دو سال تک الیکشن نہ ہو ان کو یہ سوٹ کرتا ہے یہ الیکشن میں جائیں گے تو ان کے ساتھ سترہ جولائی سے بری صورتحال ہوگی کیونکہ سترہ جولائی کو اس طرح مہنگائی کے امپیکٹ ہی نہیں آیا تھا جو سترہ جولائی کے بعد جو اس قوم کے ساتھ ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے یہ تو اب ہوا ہے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے یہ خود چاہتے ہیں کہ سسٹم ڈی ریل ہو یہ خود چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور معاملہ ہو جائے اور الیکشن میں نہ جانا پڑے اگر یہ خود چاہتے ہیں اگر یہ خود چاہتے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ اس حد تک چیزیں ہو گئی ہیں کہ نواز شریف ایک صحافی کو کہتے ہیں کہ جا کے شباز شریفوں کو اللہ کا واسطہ ہے کوئی تھوڑا ستا مربانی کر لو یہ نوبت آگئی ہے تو اس سے نقصان ان کو ہو رہے ہیں یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ان کے حالات بتاتا ہے امران خان نے میری خبر نہیں ہے میرا تیزیہ ہے کہ امران خان نے تیاری شروع کر دی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ سپرمبر کے اند میں سپرمبر کے اند میں سپرمبر کے اند میں کوئی ڈیٹ دے دیں گے لیکن ابھی آپ نے کہا کہ امران خان صاحب نے کہا کہ لوگوں میں بہت زیادہ غصہ ہے شاید اس طریقے سے چیزیں وہ ہنڈل کر نہ پائیں کیونکہ اگرشن اتنا زیادہ ہوگا تو سسٹم ڈرائل ہو سکتا ہے حالات تو ابھی بھی وہی ہیں تو اچانک سے اس سوچ میں تبدیل کی ریزن کیا ریزن کیا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ امران خان کے خلاف کل ہم نے بول پہ رات گیارہ بجے والے پرگیمے ہم نے یہ سٹوری کی تھی جسٹل کے ساتھ کہ کنی گیارہ فورمز کے پر امران خان کے خلاف معاملات ہیں اسلام آباد اے کورٹ میں اسدادہ دشکردی کے عدالت میں سیشن کورٹ میں ہیں الیکشن کمیشن میں دو معاملات ہیں ایک سپریم کورٹ میں ہیں ان کے پر ایک تھانہ اپارہ میں افائیار ہے ایک اسدادہ دشکردی کی افائیار ہے سواج جشنزل کی دفاع کی طرف آئیار ہے فائی کے نوٹسز ہیں تو حکومت دیکھیں پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے حکومت میں ہر صورت میں عمران خان کو سپٹمبر کے مہینے کے اندر اندر عمران خان کو ٹیکنیکل ناک اٹ کرنا ہے ٹیکنیکلی نکالنا ہے انتخابی سیاست سے عمران خان بھی تیہ کر چکے ہیں کہ پھر ایسے تو پھر ایسے سے اینڈ کے جواب پتر سے عمران خان بھی جوابی وارگ لیے تیار ہیں اور سپٹمبر کے پورے مہینے میں ایک دن بھی خالی نہیں ہے جس میں عمران خان کے جلسہ نہ ہو ریلی نہ ہو سمینار نہ ہو انٹرنیٹ میڈے سے انٹریو نہ ہو پارٹی سے انٹریکشن نہ ہو پارٹی کے اورنیزیشن سے انٹریکشن نہ ہو تو آپ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے لبولہجے میں غصہ بڑھتا چلا جائے گا غصہ چون بڑھ رہا ہے کیونکہ ساتھ اعتماد بھی بڑھ رہا ہے اعتماد کیون بڑھ رہا ہے وہ آپ سرگودہ کے جلسہ دیکھ لیں گجرات کے جلسہ دیکھ لیں سمی ابرہیم صاحب سے پھوچھ لیں آپ کے وہاں پہ لوگوں کے سنٹیمنٹس کیا ہے سمی صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے صدیق جان صاحب نے یہ جو بات کی ہے ٹیکنیکل نوک آؤٹ پالی آپ کو یاد ہوگا آپ نے ہی عمران خان صاحب کا انٹریو کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ چاہتے کہ نماز شریف آ جائے اور پھر اس پہ کو دسکشن ہو جائے اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نماز شریف صاحب پتن واپس نہیں آ رہے ہیں دوبارہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے لیکن اس حوالے سے پہلے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ہر صورت میں واپس آئیں گے اور اس حوالے سے لیجسلیشن بھی ہوگی تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا دیکھیں جو بھی صدیق جان نے بات کی ایک بڑا بیسک سوال ہے کہ اب عمران خان جلسے تو کر رہے ہیں آگے کا لاعمل کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جلسوں میں ان کی گفتگو میں سختی آ رہی ہے کل سرگودہ میں انہوں نے پھر دوبارہ یہ بات کی کہ چار جو بندے ہیں میں نے ان کا وہ نام بتا دیا اور میری قوم جو ہے نا وہ ان کو نہیں چھوڑے گی وہ یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ میرا فائنل شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے انہوں نے پچھلے دیڑ دو مہینے بہت کوشش کی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور لوگ گلیکشنٹ کی طرف چلے جائیں یہ حکومت کو سمجھ آ جائے لیکن یہ آئی بلکہ انہوں نے ان کو ٹیکنیکل ناکاوٹ کرنے کی بات شروع کر دی ہے اور طریقے سے انہوں نے پھر دو شروع کر دی ہے تو عمران خان کو اب یہ پتا ہے کہ یہ فائنل شو ڈاؤن ہونے والا ہے اور میں آپ کو علینا جو بات میں بتا رہا ہوں یہ پاکستان کے لوگوں کا اس وقت جو جذبہ ہے جو انرجی ہے اگر ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ اس جذبے کو پوزیٹیولی یوز کرنا چاہتے ہیں تو اپلیفٹ پاکستان تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچنیٹی ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ذاتی ایک رنجش ایگو اور اپنی خواہشات کے غلام ہو کے انہوں نے پاکستان میں سے عمران خان کے سیاست سے نکالنے کی جوشی صورت ہو تو یہ اتنا بڑا ملبہ ان کے اوپر گرے گا یہ اتنا بڑا بوجھ ان کے اوپر گرے گا کہ وہ اس کے نیچے سروائیو نہیں کر سکیں گے ان کا اپنا دم نکل جائے گا عمران خان کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے انہوں بہت بڑی قداد میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ پہلے سے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اب یہ یاد رکھی گا کہ ٹائگر فورس بھی بن چکی ہے لاکھوں نوجوان اس میں ریجسٹر ہو چکے ہیں پانچ تاریخ کو ان ساتھ سٹوڈنٹ فیڈریشن کی بھی ممبر شیپ ہو رہی ہے اس کیس طرح سے کرنا ہے تو یہ جو لوگ بھی اس طرح سے پلاننگ کر رہے ہیں عمران خان کو سسٹم سے نکالنے کی یا سمجھتے ہیں کہ ڈرہ دمڑا کے یا بول کو بند کر کے یا کسی اور چینل کو بند کر کے وہ کر لیں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں وہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے آج بہت ایک ایک رمار سے جیف جسٹس آتر منولا تھا جب انہوں نے کہا پیمرا سے پوچھا کہ پیمرا نے کیوں آپ چینل کو بند کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا جیف وہ کیبل آپریٹر بند کرتے ہیں تو وہ نہیں ہماری بات سن رہے ہیں تو آتر منولا صاحب نے تاریخ ساز جمعہ لگا انہوں نے کہا تو کیا اس ملک کو کیبل آپریٹر چلا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو تھی وہ انڈو ہو گئی کھل گیا ہر چیز ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا عوامی ریلہ اتنی بڑی عوامی قوت طاقت اگر ہمارے فیصلہ صاحب اس کو پوزیٹیف انیلجی بنا کے یوز کریں گے پاکستان بہت آگے جائے گا وگرنا یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ لوگوں نے صفائی کردے نہیں ہیں یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں میں یہ بالکل اب میرا یقین کی حد تک یہ بات کہہ رہا ہوں اچھا فکر صاحب آپ کی طرف آؤں گی صدیق جان کا یہ پوائنٹ آگے لے کر جاؤں گی اس میں صدیق جان نے بات کی ایک تو سسٹم ڈیریل ہونے کے حوالے سے رونے کا شاید یہ کو ہو جائے کہ دو سال تک ہی کوئی ایسا سسٹم کریئٹ ہو جائے کہ الیکشنز دو سال کے بعد ہوں سو ہاو دیو سیٹویشن تو صرف آپ نے سمی صاحب کو بھی سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بالکل چارج ہیں بلکہ ہمیں نظر ہی آرہا ہے پوری دنیا کو نظر آرہا ہے کہ لوگ چارج اور وہ رکھنے والے نہیں ہیں تو ایڈس پوائنٹ آف ٹائم آپ کا کیا انیلیسز ہے دیکھیں پچھلے پانچ چھے بینے کے اندر عمران خان نے پاکستان کے اندر جو سیاست ہے پولٹکس ہیں اس کو ایک نیا ڈائنیمیزم دیا ہے اور میرے خیال پہ یہ الٹرا ساؤنڈ پولٹکس ہیں جس طرح سے بڑی سکرین جلسوں میں لگا کے پی ڈائن کے جو رہنمائے ہیں ان کو عمران خان نے اکھوست کیا ہے ان کی منافقت کیا ہے کل کیا کہتے تھے آج کیا کہتے ہیں تو پوری جو پی ڈائن کی جمہوریت کی خواہشات تھی اور وہ سب کل جو تھی وہ سامنے کھل کر آ گئے ہیں کل عمران خان کو سیلیکٹڈ کہتے تھے آج عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے پاپلر ریڈر بن جاتے ہیں عوام میں ان کی جو فضرائی ہے اس میں کسی بھی قسمت کو شک نہیں ہے ستر تیسر تاہد آبادی جو ہے وہ پی ڈائن کو سپورٹ کرتی ہے اور پی ڈی ایم کی اپنی حالت ہی ہوگی کہ وہ ایک اسی کی آپ شکل دی بھی دے سکتے کیونکہ ایک طرف مہنگائی ہے دوسری طرف سلاب آ گیا ہے تو کل جب کرونا آیا تھا تو یہ لوگ تیسرا کی سیاست کر رہے تھے پی ڈی ایم والے کے ملک کو لاک ڈاؤن کر دو تو آج قدرتی آفت نے ان کو گہر لیا ہے تو بلکل سمیل صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے اور یہ جو سردید جان صاحب نے جو بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو موجودہ پی ڈی ایم امپورٹی گورنمنٹ ہے یہ چاہتے ہیں کہ نئے آدمی چیف کی تقراری کر دیں اور یہ سسٹم جو ہے وہ اسی طرح کرتا ہے کیونکہ یہ الیکشن میں جانے کے لیے کام پر رہے ہیں اب یہ بلکل جانے کے لیے دیار نہیں ہے لیکن پی ڈی ایم کے اندر اور شہباز اور نواز شریف کے اندر بہت زیادہ سیاسی جلالے جو ہیں وہ شکت انکیار کر دی ہیں رانہ صلی اللہ جو ہیں نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ صحبہ دیں کیونکہ جو خواہشات نواز شریف کی تھی وہ رانہ صلی اللہ رب پولانے کی اس پر مزید بات کریں کہ فخر صاحب لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے شاید یہ ہی ایک وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس نہیں آرہے ہیں بہت برچڑ کے باتیں کی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب ستمبر کے آخری ہفتے میں وطن باپس آ جائیں گے پروگرام میں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا سٹے ویڈ آس ویلکم پیک ناظرین پھر آپ خوش آمدی کہتے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں یہی تھی کہ وہ ستمبر میں آ جائیں گے فخر صاحب لیکن نواز شریف صاحب کی اچانک سے طبیعت دوبارہ سے خراب ہو گیا اور جو بھی ان کو بیماریاں تھیں بے شمار بیماریاں تھیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں وہ موت ذاتی طور پر بچے ہوئے تھے وہ دوبارہ سے ساری ہو گئی ہیں آپ اس پر روشنی ڈالیں پھر ہم اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں دیکھیں میان نواز شریف جو ہے وہ پاکستان نہیں آرہے اور وہ لندن سے بھی باہر نہیں لکل پا رہے اس وقت وہ جو برطانیہ کا کوئی ادارہ شاید انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہماری میمار نوازی جو ہے وہ درائی کریں وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا کہ ان کی بس کوالیفیشن ختم کی جائے مرلیم کی خلاف کیسی سے ان کو ختم کیا جائے اور پھر جو 2.3 کی مجورٹی ان کی خواہید کی کہ آئندہ ایلیکشن میں 2.3 مجورٹی سے ان کی پارٹی جو ہے لیکن یہ تمام خواہشات اور ان کی جو مطالبات تھے وہ تسلیم نہیں ہو سکے اور اسی سیاسی وجہ سے دو چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف ان کے ساتھ ان کے سیاسی خلافات تاتشیدہ تک کیار کر گئے ہیں لفتہ اسماعیل اور رانہ سنندہ لوگو انڈان سوریما پیجیڑا نواز شریف تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے اوڈوں سے ہڑ جائیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ کئی دنوں سے رانہ سنندہ ساتھ رہے ہیں وہ کئی منظریں ہم پر نظر نہیں آ رہے ہیں وہ کئی منظریں کیونکہ سیاست کے بعد اسے ان کے ساتھ رات manyانے زندگی اور کیونکہ کئی انڈانے کے لئے وستہام ہو سکرا میرے وہ اسے لئے براہ بخواہ نہیں بڑی اور جو یہ کئی دنوں کے زندگی انڈانی اللہ علیہ گرمتے ہیں وہ ایسی عام کا زندگی میں اپنے آ راہے ہیں یہ کہ نوازی سارت علیہ ہمارے سامنے آرہی ہیں سلاب زدگان کے حوالے سے سلاب کے حوالے سے وہاں پر بہت برے حالات ہیں اور وہاں پر میڈیا کو بھی اس طریقے سے کوریش کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے لیکن اس کے ساتھ جو وہاں پر معصوم ہیں جو خواتین ہیں ان کے لیے کچھ آسانی نہیں ہے یہ پشتے دنے بلکہ آج کی یا کل کی ایک سٹوری ہے جو سنگر سے ہے وہاں پر ایک چھوٹی سے بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور زیادتی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ وہاں پر لوگ کے پ یہ کیا پوری سٹوری ہے ہمارے ریپورٹر زلفقار علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی بتائیے کہ زلفقار علی اپ ڈیٹ کیجئے گا اس سارے ایشو کے اوپر جی بالکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان بھر میں ہیں لوگ ہیں لوگ متاثر ہیں حالیہ بارشوں کے بعد جو اس وقت سلاب کی صورتحال ہے لوگ بے گھر ہوئے ہیں لوگ یہاں پر سانگڑ میں تو یہ حال ہے کہ ایک لاکھ سے زائد افراد اس بارش سے متاثر ہیں اور سڑکوں کنارے پر ہیں گلیوں محلوں میں جہاں پر بھی ان کو جگہیں ملیے کیونکہ ان کے درہاں ڈوب گئے ہیں بہت سے مقانات منہدم ہو گئے ہیں ایسا ہی ایک خاندان تھا جس کی متاثر بچی تھی گزشتہ روز یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا حالانکہ یہ واقعہ شاہیا تھا ایک معصوم بچی تھی جس کو راشن کا جانسہ دے کر دو عباش نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پر قریبی راشن بٹ رہا ہے ہم آپ کو راشن دلاتے ہیں آپ کے گھر کے لیے اس بچی کو جب وہ لے کے گئے ہیں تو اس کو نشاور کوئی چیز کھلا یہ بچی کو بہوش کر کے دو دن تک مسلسل اس کو جو ہے اپنی جنس کی درندگی کا نشانہ بناتے رہے اس معصوم بچی کو دو دن کے بعد جب لوگوں نے اس بچی کو اس کے گھر کے قریب بھی گلی میں پہنکا تو ان کے ورسہ جو ہے اس کو ہاسپیٹل لے کے گئے تو وہاں پر تصدیق ہوئی کہ اس بچی کو نشاور چیزیں کھلا کر اس کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ شکرائیت ان پولیس نے اپنی روایت کی سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیونکہ یہ خاندان کسی قریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا تو اس کو اس کے اس کو مکمل طور پر اگنور کیا لیکن جب اس بچی کی اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس پر پوری انتظامیاں نے مجھے یہ بتائیں اس وقت سانگڑ کے حالات کیا ہے وہاں پر جو امدادی کیمپس ہیں وہ لگے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی سیکیورٹی ہے وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں کیا وہ وزٹ کر رہے ہیں اس واقعے کا کسی نے ایکشن لیا ہے یا نہیں لیا ہے یا بس ایسے ہی کیزیں چل رہی ہیں سانگڑ کی اگر مجموعی صورتحال بتاؤں تو اس وقت بھی متعدد جگہوں پر سیمنالوں کے شگاف لگے ہیں سیلا بی ریلوں کی نظر ہیں یہاں پر ایسے ایک سو سے زائد ایسے گاؤں ہیں جن میں اس وقت بھی لوگ جو انہوں نے کہا دیں لیکن وہ اپنے سامان اور ان چیزوں کی فاضق لیے اپنے گھروں کے چھتوں پر بیٹھے ہیں بات کی جائے کر یہاں کے منتقع نماز یہاں پر کیوں کہ پیپلز پارٹی کی تین ایم 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 ایس سانگڑ سے ہیں تین ایم ایم ایس پیپلز پارٹی کی ہیں چار ایم پی ایس بھی پیپلز پارٹی کی ہیں لیکن یہاں پر جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ یہی آہو پکار کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی دات سریاز نہیںHU یہاں تک کہ ان کو کھانے پینے کے ایشی亚 نہیں مل جائے ہیں ٹینٹ ٹینٹس مل نہیں رہے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر اور لوگوں کی یہی شکایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا حکومتی دعوے تو بڑے کیے جا رہے ہیں کہ ہم اتنے لاکھ ٹینٹ تقسیم کر چکے ہیں لیکن سانگڑ کی میں مختلف وقتوں پر وہاں پر بول میں یہ چیزیں بریک بھی کر چکے ہیں کہ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ ان کو خانہ پینا بھی نہیں مل رہا کل اس واقعے پر جو ہے وفا کی وزیریں شازی آتا مری جن کا تعلق بھی سانگڑتے ہیں انہوں نے نوٹیس لیا تھا اس سے بھی سانگڑتے بھی بات کی دیا اور ان کی بہن ہے سینیٹر قرتلین اینی مری جن کو انہوں نے خاندان کے پاس ضرور بھیجا تھا لیکن ابھی تک یہ خاندان یہی کی رہا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے جی سمی صاحب آپ نے یہ ساری چیزیں سنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھل جتنے بھی پولیٹیشن ہیں ان میں سے دو تیم کے بلکہ کافی لوگ کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوئیں کوئی کہہ رہا تھا یہ وینس بناوا ہے کوئی نیاغرا فال گیاوا تھا اور جس طرح منظور وساں اور باقی سب کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور بلاول بھٹو کے دعوی نہیں ختم ہو رہے کہ ان کو اتنے گھنٹے میں اتنی زیادہ امداد آگئی یہاں پہ بچیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے کھانا تو بہت دور کی بات ہے دیکھیں علینا یہ پہلے دن سے نہیں ہوا یہ یہ جب سے پاکستان بنیا ہے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ لوگ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ لوگ حقیقی آزادی چاہتے ہیں ان لوگوں سے یہاں پر قانون کی عملداری ہو یہ بالکل بڑے آدمی کو قانون کچھ نہیں کہتا سیلیکٹیو ہے ابھی بھی آپ دیکھنے جو کیا ہو رہا ہے تو یہ بڑا افسوسناک جو واقعہ ہے سانگڑ کا یہ بنیادی طور پر ان تمام عوامل کی نشاندہ ہی کر رہا ہے جس کے وجہ سے لوگ عمران خان کے پیچھے ہیں اور اب یہ لوگ اپنا مقدر ہمیں کے لئے تیار ہو چکے ہیں یہ واپس نہیں ہوئیں گے اب آپ نے کہا کہ یہ نواز شریف واپس نہیں آ رہا دیکھیں نواز شریف کوئی ہے سیاسی بدعلمی اس کو لگ گیا سیاسی جلاب وہ ادھر نہیں آ سکتا اور دوسرا جو حمزہ شبارت ہے اس کو بھی سیاسی انگرائٹی ہے اور یہ شبارت شریف کو بھی سیاسی انگرائٹی ہے ان کے بلڈ پیشن جو ہے نا وہ چڑ گئے ہیں شوٹ کر گئے ہیں اس لیے کہ اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بھاگنے کے لئے بھی جگہ نہیں ہے درداری صاحب کو بھی آپ کو پتا ہے وہ جا کے دو ہفتے ادھر پڑے رہے مساج مساج کرائے اور انہوں نے دبائی میں اور اس کے بعد وہ واپس آئے ہیں تو یہ سارے یہ لوگ ہیں جو اس سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں لیکن لوگ اب تبدلی کے لئے دیار ہیں اور میں آپ کو یہ پھر آخر میں یہ بات بتا رہا ہوں اس کو روکنے کی جو بھی کوشش کرے گا وہ خاص و خاشات کی طرح پہ جائے پچھے دنوں ہم نے دیکھا فکر صاحب مریم نواز صاحبہ ہمیں چپس کے پیکٹ لے کر اور جوز کے پیکٹ لے کر جاتی ہوئی نظر آئیں پھر انہوں نے وہ ان کے سارے کاسٹیومز جو بھی انہوں نے پہنے ہوئے تھے کپڑے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں ہوئیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری فیملی میں یہ چیز ہے میں نے دیکھی کہ شباز شیف صاحب کی پچھرز بھی تھی وہ بھی کسی ہالی ووڈ کے جو ایکٹر ہیں اس کو کوپی کر رہے تھے جو بھی ان کا سٹائل ہے کپڑوں کا اس کو کوپی کر رہے تھے تو یہ تو صرف چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ اسی حد تک نظر آتی ہیں جس میں آپ نے پبلسٹی سٹنٹ کرنے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا لوگوں نے کوئی اس کو ویلکم نہیں کیا بلکہ بقاعدہ مزاق اڑایا گیا اس چیز کے اوپر اور ابھی آپ نے دیکھا یہ سانگڑ کے کیا حالات ہیں ویسے تو بلاول بھٹر صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بختاور بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ چپ رہیں آپ کو کیا پتا ہم کین حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمارے والد صاحب بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن ان کے والد صاحب یہی بولتے ہیں کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ پھڑا نہیں ہو سکتا اور سانگڑ میں جتنا ابھی بتا کے گئے ہیں ہمارے ریپورٹر نے ہی بتایا کہ ان کے امین ایز اور ایم پی ایز بھی ان کے پیپلز پارٹی کے ہیں یہ جہاں پر حالات ہوں گے تو سمی صاحب پھر صحیح بات کر رہے ہیں تو آخری جو چوائس ہے وہ لوگوں کے پاس پھر پی ٹی بنتی ہے لیکن نینا جو لوگوں کے پاس اب ایک موبائل آگ گیا ہے نا اب اس سے کچھ چھپی نہیں رہ سکتی جو سیاسی شو اور ایکٹنگ مریب نماز جہاں کے سلاب نظران پر ساتھ کرنا چاہ رہی تھی وہ بھی ایکسپوز ہو گئی وہ انجلیرہ جولی بننا چاہ رہی تھی وہ بھی ایکسپوز ہو گئی اسی طرح سے شہباز شریف جو ہے وہ اس طرح سے سمجھے تھے کہ وہ پہلی دلتے پہن کی کر رہ جاتے تھے اور لوگوں کو تسلیہ لے رہتے تھے اور پورا ایک میڈیا جو ہے ان کی حالی میڈیا کے اوپر ان کا سارا ایڈوٹیزمنٹ اسٹیار بازک جلتی ہے وہ سب چلے گئی اب تو لوگوں کے آنکے تو چھپی ہیں جس طرح سمی صاحب نے کہا کہ یہ دلتی ختم ہونے جا رہی ہے اور یہ بچی کا واقعہ آپ نے بتایا ہے میں تو ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ سٹیٹ اورپنس ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست نے ان غریب اور لوگوں جن کے اوپر تشتوت ہوتا ہے یا اس کا تظلم ہوتا ہے ہم امید یہی کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح سمت میں جائیں لیکن اس وقت ہمیں گورنمنٹ کا بھی فیلئر نظر آتا ہے ریاست کا بھی فیلئر نظر آتا ہے لیکن ہم یہ خواہش بلکل بھی نہیں کرتے کہ سسٹم ڈیرے لو بلکہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور جو حل خان صاحب بتاتے ہیں کہ جلد الیکشن فی الحال اس کا یہی حل نظر آتا ہے آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکے پانے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی